علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق بل پر دس دن تک دستخت نہیں ہوتے تو وہ خود با خود ایکٹ بن جاتا ہے نوٹفیکیشن جاری ہونا چاہیے اگر حکومت نے نوٹفیکیشن جاری نہ کیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے چھبیسویں آئینی ترمین کے دوران ہی اس بل پر گفتگو چل رہی تھی ہماری شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے دینی مدارس کی ریجسٹریشن کے لیے ڈرافٹ حکومت نے تیار کیا ڈرافٹ پہلے سینٹ اور پھر قومی اسیمبلی سے پاس ہوا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں مدارس کی نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئیں آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا الگ سے بورڈ میں کیوں چلے گئے ایکٹ پاس ہو چکا اس کا نوٹفیکیشن فوری ہونا چاہیے سولہ دسمبر کو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے اگر ہمیں عدالت بھی جانا پڑا تو جائیں گے اکتوبر دوہزار چوبیس کو مدارس کی ریجسٹریشن بل کو سوسائٹیز ریجسٹریشن ترمیمی ایکٹ دوہزار چوبیس نام دیا گیا بل میں اٹھارہ سو ساٹھ کے ایکٹ کی شک اکیس کو تبدیل کر کے مدارس کی ریجسٹریشن کے نام سے نئی شک شامل کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ ہر دینی مدرسے کی ریجسٹریشن لازم ہوگی ریجسٹریشن کے بغیر مدرسہ بند کر دیا جائے گا شک اکیس اے میں کہا گیا ہے کہ وہ مدارس جو سوسائٹیز ریجسٹریشن ترمیمی ایکٹ دوہزار چوبیس کے نافذ ہونے سے قبل قائم کیے گئے اگر ریجسٹر نہیں تو انہیں چھ ماہ میں ریجسٹریشن کرانی ہوگی شک بی کے مطابق وہ مدارس جو اس بل کے نافذ ہونے کے بعد قائم کیے جائیں گے انہیں ایک سال میں ریجسٹریشن کرانا ہوگی ایک سے زائد کیمپس پر مشتمل مدارس کو ایک بار ہی ریجسٹریشن کرانی ہوگی بلکی شک دو میں کہا گیا ہے کہ ہر مدرسے کو سالانہ سرگرمیوں کی ریپورٹ ریجسٹرار کو جمع کرانی ہوگی بلکی شک تین کے مطابق ہر مدرسہ کسی آڈیٹر سے مالی حساب کا آڈٹ کروانے کا پابند ہوگا آڈٹ کے بعد مدرسہ ریپورٹ کی کوپی ریجسٹرار کو جمع کرانے کا بھی پابند ہوگا شک شک چار کے تحت کسی مدرسے کو ایسا لٹریچر پڑھانے یا شایہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو عسکریت پسندی فرقہ واریت یا مذہبی منافرت کو فروغ دے بلکی شک پانچ کے مطابق ہر مدرسہ وسائل کے حساب سے مرحلہ وار نساب میں اثری مضامین شامل کرنے کا پابند ہوگا شک چھے میں کہا گیا ہے کہ ایکٹ کے تحت مدارس کی ریجسٹریشن کے لیے کسی بھی مدرسے کو اس وقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کے تحت ریجسٹریشن درکار نہیں ہوگی شک نمبر سات کے مطابق ایک بار اس ایکٹ کے تحت ریجسٹر ہونے کے بعد مدرسے کو کسی دوسرے قانون کے تحت ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں رہے گی مذکورہ شک میں دینی مدرسے سے مراد مذہبی ادارہ یا جامعہ دارالعلوم شامل ہے یا کسی دوسرے نام سے پکارے جانے والا ادارہ جس کو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہو یہ ہے وہ بل جس کے اوپر اس وقت کشمکش ہے مولانا کے درمیان اور حکومت کے درمیان اسی پر گفتگو رہے گی سوال اس طرح سے ہماری شکایت شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے مولانا فضل الرحمن اتحادی حکومت کے صدر پارلمنٹ سے منظور شدہ بل کو منظور کیوں نہیں کر رہے افتخار صاحب بل بھی حکومت لائی مذاکرات بھی کرتی رہی اور اب پاس نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ صدر صاحب کے پاس جا کے رک گیا سینٹ قومی اسیمبلی سے ہوتے ہوئے صدر صاحب دستقت کیوں نہیں کر رہے دیکھیں یہ مسئلہ تو وہی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے تابع ریاستری معاملات چلیں سر بل حکومت لائی یاد رکھے لائی ہے نا بل حکومت لائی ہے کیوں لائی ہے اگر کوئی اتراز تھا اتراز تو حکومت کو کوئی نہیں دباؤ ہے کہ فوری نافذ العمل کیا جائے یہی ڈبیٹ ہے نا جس طرح وہاں بھی مذاکرات میں بات تو مذاکرات کی کی جاری ہے لیکن پریشر کسی اور نہیں ہے اب یہ ذرا شک پڑی ذرا اصل بنیابی طور پر شک چار جو ہے وہ بڑی اہم ہے شک چار کے تحت کسی مدیسے کو ایسا لٹریچر پڑھانے یا شائع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو عسکریت پسندی فرقہ باریت یا مذہبی منافرت کو فروق دے تاہم مذکورہ شک میں مختلف مذاہبی مقاطب فکر کے تقابلی مطالعے قرآن و سنت یا اسلامی فکر سے متعلق کسی بھی موضوع کے مطالعے کی ممائنے دے ہوگی یہ ہے وہ چیز جس پہ وہ کسی قانون کے طابعے آنا نہیں چاہتے یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا مہم ہے بل آپ آپ بل پر بات کر رہے ہیں یہ قومی اسیمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گیا نا بل ہو گیا نا ہو گیا ہو گیا جاری کیوں نہیں کیا جارا جاری کیوں نہیں کیا جارا میں سمجھتا ہوں وہ جاری اس وجہ سے نہیں کیا جارا نمبر ایک وجہ یہ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے جاری نہیں ہو رہا بات یہ ہے کہ ریجسٹیشن تو کرانی پڑھے گی لازمیں یہ بات یاد رکھی ہے اور دھمکی یہ ہے ہم اس ملک کے قانون کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں دھمکی یہ ہے کہ اگر اس کو آپ جاری نہیں کرتے ہو تو پھر یہ یاد رکھو ہم دس ملک کے قانون کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں لیکن تم اس کو جاری نہ کر کے ہمیں تم فورس کر رہے ہیں یہ جناب اس دھمکی کا جواب کون دے گا اور اس کا جواب کون دے گا مہترم کہ مدرسے کا ہمیں سوال مولانا صاحب کر رہے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ وفاق المدارس تعلیمات کے کسی ایک مدرسے کا ایک آن کھل ہے مطلب ہے ایک آن نہیں کھولنا تو یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو تیہ ہو سکتے ہیں بامی گفترگو سے لیکن یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے میری طبی میں سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی یہ معاملات تو ہو رہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ یہ بل بنایا گیا ہے اس پر پوری ڈیبیٹ کی گئی دونوں جانب سے حکومت خود یہ بل لے کر آئی اگر ایسا کچھ تھا تو بل لیا کیوں گیا قومی اسیمبلی سینٹ سے چلا کیسے گیا پاس ہوگی وہ کہتے ہیں کہ بل لیا کیوں گیا تو بل کو ایسے وہ کہہ رہے ہیں کسی کو اتراز نہیں تھا بل خود حکومت لائی ہے انہوں نے خود پاس کروایا تو اتراز تو بھی کسی نے نہیں کیا یہ کانون بن گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں دس دن میں بنا دیں اتراز ہے نہیں ہے بل کو کانون کی شکر ملنی نہیں ہے مجھ جیسا جاہل آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ تین وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر اس سے بوٹ لینے کی خاطر بوٹ لینے کی خاطر حکومت نے بس کمیٹمنٹ کی مولانا کے پلیز مجھے مکمل کریں کہ اس سکت بوٹ لینے کی خاطر کر دیا گیا لیکن جب گرائی سے پڑا تو پتہ لگا یہ نہ یہ ریسٹریشن میں یہ کی نہیں رکھتے ہیں نہ یہ ریسٹریشن کرائیں گے اور نہ ہی یہ اپنے نصاب کے بارے میں جواب دیونے کو تیار ہے تو بھائی ایسا تو نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا جی زیغم صاحب مولانا صاحب کا سیاسی قوت کا سب سے بڑا انحصار مدارس ہیں مولانا کے لیے اس معاملے پر سمجھوتا کرنا سیاسی اعتبار سے کسی بھی صورت ممکن ہے اور اگر نہیں تو مولانا صاحب کیا آپشنز اختیار کر سکتے ہیں آئیشہ سب سے پہلے آپ ہمارے مالکان کے مزاج کو دیکھئے پاکستان کے پچاس لاکھ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے پچاس لاکھ غریب بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے وہ ایک ووٹ کی مار ہے آپ وہ قانون پاس کر دیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس میں دو چیزیں غلط ہیں اس میں تین چیزیں غلط ہیں تو اس وقت کیا ہوا تھا آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی تھی اس وقت پاکستان کے دو پارلیمنٹ کے ہاؤزز پچیس کروڑ لوگوں کے نمائن دے وہ ایک قانون کو پاس کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ پورا پروسس ہوتا ہے جس میں قانون بنایا جاتا ہے اس کے بعد وہ پاس ہو جاتا ہے کیا ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہو نہیں تھی ان کو اب پتا چلا ہے جتنے افسوس کی بات ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سیاسی طور پر بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کیوں مانیں آپ نے ان کے ووٹ کی خاطر ان سے غلط وعدہ کیوں کیا یہ پارلیمانی پارلیٹکس میں لیندین ہوتا ہے مولانا بلکل ٹھیک ہے قانونی طور پر بھی وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں لیکن میرا خیال ہے اس وقت مولانا کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اس لیے پیچھے ہٹنا چاہیے نہیں کر رہی بفاق ان سے تفاق نہیں کر رہے پاکستان کے جید علماء ان سے تفاق نہیں کر رہے ان کو نئے سیرے سے مذاکرات کی طرف چلے جانا چاہیے انہیں ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ جو بنیادی چیز جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم سے زیادہ مولانا کو اس کی فکر یقیناً ہوگی نہیں ہے تو ہونی چاہیے وہ ہے ان بچوں کا مستقبل جس پر کسی کی توجہ نہیں ہے درستہ اب وہ بچے جو تعلیمی اداروں میں ہیں یہ مذہبی ادارے تعلیمی ادارے ہیں جن کو پاکستان کی حکومت ایکویلنس دے چکی ہے جن کو کالج اور یونیورسٹیز کے برابر کر چکی ہے تو جب ایکویلنس بھی ان کی تعلیمی اداروں کے ساتھ ہے تو ان کو محکمہ تعلیم کے ماتحیتی ہونا چاہیے پھر ایک اور چیز کہ یہ جو بچے ہیں جب یہ نکلتے ہیں تو پاکستان میں اتنے مدارس اور مسجدیں تو نہیں ہیں جو ان کو ایبزارب کر سکیں تو کتنے ہمارے بچے ہیں جو ان مدارس سے نکلتے ہیں اور پھر بیروزگار پھلتے ہیں درستہ تو کیوں آپ ان کو ساتھ میں اثری تعلیم نہیں دیتے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے مدارس وہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ نکل کے تمام طلبہ مختلف پروفیشنز میں جاتے تھے درستہ ہوگیا وہ جو مذہب کا کام کرتے تھے وہ مفت میں کرتے تھے اس کے لئے ان کو ضرورتی پیش نہیں آتی تھی کہ کسی کی امداد لیں بنیادی کام ان کا دوسرا ہوا ترگتا تھا اس ہاتھ میں ہم ان کو کاروبار کیوں نہیں سکھا سکتے اور حکومت کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ بچے کاروبار کی بھی تعلیم حاصل کریں گے اور حکومت ان کو آسان کرزے بھی دے گی تاکہ یہ اپنا کاروبار کریں ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں نہیں دے سکتے یہ بہت قیمتی بچے ہیں یہ ہمارے غریبوں کے بچے ہیں اس پر قوم کی نظر ہونی چاہیے ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیں ان مدارس سے بھی محبت ہونی چاہیے جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں لیکن میرے خیال اس پر بھی ہمیں ایک لارجر ڈائلاک کی ضرورت ہے مررہ کولما کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے ایجوکیشنس کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی بریک لیتے ہیں بریک سے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدی شہزاد صاحب بل کی تیاری میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل ہیں نواز شریف آصیف زرداری ایک پیج پر دکھائی دے رہے گی بولانا صاحب آج اپنی پریس کانفرنس میں بیٹھے جب بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے اگر بل پر اعتراض تھا تو دونوں جماعتوں نے پارلیمنٹ سے کیوں منظور کروا لیا اور کروا لیا تو کیا مولانا جیسے گھاگ سیاستدان کے ساتھ یہ جو بارگین کرنے کی کوشش تھی وہ پورا نہیں کر پا رہے اب جو بارگین تھا مجھے لگتا ہے ہم اس مسئلے کی تیہ تک نہیں پہنچ پا رہے دیکھئے اصل میں یہ ممکن ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں وجوہات کا تو نہیں پتا حالانکہ کسی بھی جمہوریت کے اندر جب کوئی صدر بل باپس کرتا ہے اور حکومت کو واپس بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجوہات بھی بیان کرتا ہے یا اس پر کچھ ریکارڈ کرتا ہے یا حکومت بیان کر دیتی ہے کہ ان وجوہات بھی اور یہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ تو چونکہ اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا اعلان نہیں ہوا تو اس لیے ہم صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں تو میری نظر میں میرا حالان صدر پاکستان کا زمیر جاگا ہے اور اس زمیر جاگنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو چھبیسویں ترمیم کرانے کے لیے جب ملاقات کی تو ہم دو چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے مولا صاحب کوئی بات نہیں انڈر در ٹیبل آپ کو چھبیسویں ترمیم کے ساتھ اس کے اوپر کچھ نہ کریں ہم یہ بھی ادھر سے پاس کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا معاملہ جب وہ سامنے آیا ایک قانون کی شکل میں دنے کا ہیں یہ تو اصل میں حقیقت میں ہیں میرے سامنے آگیا تو میرے حال ہے ایک تو زمیر کی آواز ہو سکتی ہے جو کہ جاگی ہے یہ دوسری بات ہے کہ اب چونکہ ایک سیاسی عمل وائیڈن ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے گا پہلے حکومتی سطح کے اوپر اور پھر اس کے بعد میرا خالی کے عام طور پر تمام پارٹی ہیں اس میں آئیں گی ہیں چارٹر آف ڈیمانکریسی اسٹیبلش ہوگا اور کیا خوبصورت طریقہ اس میں وضع کیا جائے گا کہ اس کے اندر مولانا صاحب کی موجودگی میں دوبارہ سے اس کے اوپر پھر کوئی گارنٹی لی جائے کیونکہ ادروائز مولانا صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ گارنٹر کون ہوگا ہے اس چیز کا جاگر میں مان گیا آئندہ کے لیے اندازہ لگائی ہے کہ کس کس مشکلات میں بطن عزیز بسنے جا رہا ہے تیسری بار اور تیسری بار بھی سن لیجئے یہ ہے کہ جن کے پاس ووڈ کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس کچھ طاقت تو رہنے دیں خدا کا واسطہ تو وہ طاقت تو پھر وہی استعمال کریں گے اگر وہ عسکریت پسندی یا کوئی ٹریننگ یا اس قسم کے یا جب وہ اپنے لوگوں کو نکال کے بچوں کو نکال کے سامنے ایک دم سے لیانا یعنی یہ تو ایک حقیقت ہمارے ہاں اگزیسٹ کرتی ہے یہ کہاں سے لوگ آتے تھے جو کہ پچھلے پچھالیس سال سے جو افغانستان کی جنگ کے اندر جھونکے جا رہے تھے یہ کہیں نہ کہیں پہ انہوں مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں پہ ٹریننگ دے تھے اور فائنل ایک اور بات ہے اٹھارویں ترمیم بڑی اہم ہے جو کہ صدر پاکستان کی اپنی پارٹی نے اور ان خاص طرح پر انہوں نے جس کے دار اور انہوں نے کہا کہ اس کے نظر جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں وہ سب کے سب ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیئے تو یہ اب میرے سامنے صدر ہوتے ہوئے اٹھارویں ترمیم کی شکل میں میں کروں گا تو کتنا برا لگوں گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تمام وجوہات ہیں جس کے وجہ صدر پاکستان نے نہیں کیا البتہ ایک طریقہ بھی بھی موجود ہے دوبارہ جائے یہ دوبارہ قانون پر پاس ہو یا وہ بل بنا کے واپس بھیجے اور اب اگر سائن نہیں کریں گے تو دس دن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا جس میں رولار رپا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب ونر ہیں فرم آل اینگلز ان کو گارنٹی ضرور چاہیے اور گارنٹی میرا حال ہے فیلحال ان کو اس چیز میں موجود ہے کہ اگر اس قانون کو نہ توڑا گیا یہ دس دن کے بعد یہ خود بخود قانون بن جائے گا جب واپس جائے گا تو میرے پر حالہ ان کے لئے یہ بل فائنلی قبول ہوئی جائے گا قانون بن جائے گا حمد صاحب کیا آپ کو کیا لگتا ہے صدر صاحب کیوں دستخت اس پر نہیں کر رہے کیونکہ مولانا صاحب نے تو آج یہ بھی کہا دیا کہ تمام مقاطب فکر ہمارے موقف کی بھرپور حمایت اور تعاید کرتے ہیں حالانکہ لیتا سے پریس کانفرنسز اور اختلاف بھی سامنے آیا لیکن صدر صاحب کو نہیں سمجھ میں آیا لکھا رکھا ہے اہد ترکِ الفت مگر دل دستخت کرتا نہیں ہے یہ کیفیت ہے اس وقت سیدھا مسئلہ یہ ہے یہ کیفیت صدر صاحب کی ہے صدر صاحب کا مسئلہ یہ ہے صدر صاحب کا تو جو بھی مسائل ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تراز کیا ہے اس پر ہمیں ہی انہوں در آتا ہے اور سب کو میرا خیال ہے یہ بات سمجھ جا رہی ہوگی کہ ان کی ایک کنسیچونسی ہے مولانا کی اور وہ کنسیچونسی کیا ہوتی ہے مدارس جس کی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں وہ مولانا کے پاس سٹریٹ پاور ہے وہ آ جاتے ہیں اپنے جب چاہے لوگوں کو لے کے اور کوئی پارٹی یا نے کہا تو اس کی بیس کیا ہے وہ مدارس ہیں اور مدارس کا سارا نظام جو ہے اس میں وہ مداخلت برداشت نہیں کرتے ہیں اور کجا کے آپ معاشی معاملات میں مداخلت کرنے لگیں یہ تو بالکل ہی نو نو ہے نو گو ایری آئی تو یہ ہے مثلا بینک اکاؤنٹس کا اس میں ایشیوز ہیں اس میں آڈٹ جو ہے آپ باہر سے کروائیں گے یہ باتیں جو ہیں یہ 2019 کے ایکٹ میں ہیں اور جس کے تحت مولانا نے اپنے مدارس ریجسٹر نہیں کروائے ہوئے جنہوں نے کروائے ہوئے ہیں وہ کرواتے بھی ہیں ایکسٹرنل آڈٹ کرواتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو 1860 والا ہے اس کے تحت آپ خود ہی ایک آڈٹ کروا کر جمع کروا دیتے ہیں اور باقی بھی آپ جو بھی لکھ کر انہیں دے دیتے ہیں وہ آمنہ و صدقنہ کہتے ہیں اور آپ کے معاملات چلتے رہتے ہیں رینیو ہوتی رہتی ہے ریجسٹریشن اب جو یہ ہے نا 2019 والا ایکٹ اس کے تحت آپ کو یہ ایک کمٹمنٹ ہے اور مسلسل مولانا اس کے بارے میں کوشش کرتے رہے ہیں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اس پر کہ فوراً اس مسئلے کو حل کیا جائے لیکن اس وقت بھی حکومت نہیں کر سکی تھی حکومت کیوں نہیں کر پاتی حکومت اسی یہ نہیں کر پاتی کہ اس کے اوپر لوگوں کے انٹرنیشنل بھی کنسرن فی ٹی ایف کا اگر اس پر کنسین ہے تو اگر آئی ایم ایف اس پر کو بات کرتا اگر آئی ایم ایف اس پر کو بات کرتا ہے یعنی ایکسٹرنل فورسز وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس علاقے میں جو ایک تاریخ ہے دہشتگردی کی بھی اور جہاد کی بھی جو مرضی سے نام دے لیجئے تو اس سب میں بھی یہ مدارس جہاں ان مدارس کا بہت مصبت رول ہے وہاں پر کچھ ایسی بھی تو ان سے شکایات ہیں کہ یہ بچے تیار کیے گئے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور جنگوں میں کیا گیا اور چالیس سال سے کیا جاتا رہا ہے لہٰذا دنیا بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں بڑے سال لگا کر انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ان کو دوبارہ اس ہیتے کے اندر اس دائرے کے اندر لائے جائے اور کوئی اثری مضامین وہ تو ہم بھی سب کہتے ہیں ان کو مارڈرن ایڈوکیشن بھی دو تو وہ معاملات بھی ہیں اور ذرا سین کو دھی یعنی وہ جو ان کے اندر ایک سپیرٹ ڈالی جاتی ہے کہ حکومت کچھ نہیں ہوتی اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جہاد تم پر فرض کر دیا وہ ریاست کو بکھیرنے والی اور ریاست کا فیبرک توڑنے والی بات ہے لہٰذا ان کو ایک دائرے کے اندر لانا کیا ہے ملکی قوانین کے نیچے لانے کے لئے ہم میرا خیالہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ لوگ ایسے شامل ہیں مولانا بھی اور دوسرے آسل زرداری صاحب یہ لوگ بات چیت کریں مولانا خود ڈائلوگ اور جمہوریت کو بلیو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا